دوسری اور چھالیس مدن موہن ترن کے دوارہ لکھت ایبا انہی کے دوارہ پٹھت کیڑا چوڑی سڑک پر ایک کیڑا اپنا سارا بل لگا کر تیجی سے بھاگا جا رہا ہے اسے سڑک پار کرنے کی شیگرتہ ہے مہرشی ویاسو سے دیکھتے ہیں اس کے نکڑ جا کر پوچھتے ہیں کیٹ اتنے شیگرتہ کیوں اپنی ساری شکتی لگا کر اس طرح بے چینی سے بھاگے کیوں جا رہے ہو کیٹ نے بھاگتے ہوئے اتر دیا ایک بیل گاڑی تیجی سے چلی آ رہی ہے گاڑی بان بیلوں پر چابک برسا رہا ہے بیل ساری طاقت لگا کر گاڑی کو کھینستے ہوئے اسی اور چلے آ رہے ہیں اگر میں نے اس بیج سڑک پار نہیں کیا تو وہ میرا پرانانت کر دیں گے بیاس چی نے کرپا پور بک اس کیٹ کو ہتھیلی پر اٹھا کر مارک کے دوسری یوڑ رکھ دیا کیٹ نے ان کے پرتی آبھار وقت کیا تب مہرشی نے اس کیڑے سے پوچھا اس تچھ کیٹ یونی سے اتنا موہ کیوں اس ہین تر جیون سے تو مرتی سکر ہے ان کی بات سن کر کیٹ ساشچڑی ان کی یوڑ دیکھتے ہوئے بولا مہرشی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کیٹ جیون تو ایک مہام جیون ہے میں سکھد سوچھند جیون جیتا ہوں کبھی کیچڑ سے چپک کر اسے چوستا ہوا اس کے رسپان کا آنند لیتا ہوں سڑے کیڑوں کے بھوگ کا رسکران کرنے کا سکھ پرابت کرتا ہوں کیٹ رمنیوں کے ساتھ رمن کرتا ہوا ان کے بھوگ کے سورگک سکھ میں سب بھول جاتا ہوں بھلا اس کیٹ جیون جیسا سکھ اور آنند اور کہاں مہرشی بیاس ساش چڑیے اس کی بات سنتے رہ گئے مدن موہن تروں